بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سبق عموز اور سنسنی خیص قصہ بیان کروں گی ایک ماں کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام میری تھا اس کے علاوہ اس کی کوئی اور اولاد نہ تھی خامند اس کا جوانی میں ہی وفات پا گیا تھا اس کی ماں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو پالا تھا میری جب جوان ہوئی تو ماں نے ایک کھاتے پیتے اور سماجی طور پر معزز نوجوان سے اس کی شادی کر دی اور خود بھی انہی کے ساتھ مقیم ہو گئی ان کے یہاں ایک بہت ہی پیاری سی بچی پیدا ہوئی اس کا نام الیزابیت رکھا گیا نانی کو گویا ایک کھلونا مل گیا نواسی اس کے ساتھ خوب ہیل گئی اور نانی اس کی پرورش کرنے میں مصروف ہو گئی وقت گزرتا گیا ادھر بچی بڑی ہوتی جا رہی تھی تو ادھر نانی برہاپے کی طرف روان دوان تھی اب نانی بچی اتنی سنبھل گئی تھی کہ اپنے کپرے وغیرہ خود تبدیل کر لیتی تھی میری نے سوچا ماں اب بوری ہو چکی ہے اور ماں اب مہمانوں کے درمیان ججتی نہیں ہے میری اپنی ماں سے تنگ ہونا شروع ہو گئی اور اپنی ماں کو ایک بوجھ سمجھنا شروع ہو گئی اس نے ماں کو بوروں کے ایک خصوصی گھر یعنی اول ہاؤس میں داخل کروا دیا ماں نے جب یہ سنا تو بہت احتجاج کیا گھر میں اپنی ضرورت کا احساس دلایا نواسی کی پرورش کا عذر بیان کیا مگر اس کی ایک نہ چلی ادھر علیزہ بیت کو بھی نانی سے بہت پیار تھا اس نے بھی نانی کی بہت حمایت کی مگر اس کی بھی نہ سنی گئی میری اپنی ضد پر پکی تھی کہ ماں کو اول ہاؤس میں ہی رہنا ہے ادھر میری ہیلے بہانے کرتی رہی کہ مکان میں تنگی ہو رہی ہے آپ بے فکر رہیں ہم اول ہاؤس وقتاں فوقتاں آپ کو ملنے آیا کریں گے اور ہر ہفتہ اتوار گھر پر بھی لایا کریں گے بھلا اول ہاؤس میں جانے سے کوئی رشتے بھی ٹوٹتے ہیں شروع شروع میں میری نے ماں سے ملاقاتیں بھی کی مگر رفتہ رفتہ اس میں فاصلے بھرتے گئے اور بر آخر انتظار بریہ کا مقدر بن گیا ابت بھرے لمبے لمبے خط لکھا کرتی تھی جس میں نواسی سے پیار اور بیٹی سے پیار کا اظہار کرتی لیکن ادھر بیٹی کو کوئی فرق نہیں پر رہا تھا ایک بار خط میں بیٹی نے لکھا کہ اب کی بار کرسمس کی اگلی رات کو میں آپ کو لینے آؤں گی گھر چلیں گے بریہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے اون سے اپنی پیاری نواسی کے لیے سویٹر بنایا تاکہ اسے تحفے میں دے سکے چوبیہ دسمبر کو رات سخت برفباری تھی میری نے لینے کے لیے آنا تھا اس لیے وہ اپنا تحفہ محبت لیے انتظار میں بلڈنگ کی بالکونی میں بیٹھی بے کراری کے ساتھ سرک پر آنے جانے والی ہر گاری کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ گاری میری بیٹی کی ہے اولڈ ہاؤس کی ایک خادمہ لڑکی نینسی کو بریہ کی بے کراری دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا اس نے ہیٹر والے کمرے میں چلنے کے لیے بہت اسرار کیا مگر بریہ نہ مانی اور بے کراری سے وہیں بیٹھی اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہی نینسی نے ایک گرم شال لاکر اسے ارادی اور ہمدردی کے ساتھ بار بار گرمہ گرم چائے پیش کرتی رہی بریہ نے ساری رات سخت سردی میں جاک کر گزار دی مگر اس کی بیٹی نے نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی شدید سردی کی وجہ سے بریہ کو نمونیا ہو گیا اور بریہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی اور اس کا درجہ حرارت ایک سو پانچ ڈگری تک بھڑ جاتا ہے اس بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے بریہ نے دم توڑ دیا کچھ دن بعد میری اپنی ماں کا سمان لینے اول ہاؤس آئی تو اس نے وہاں کی خادمہ نینسی کا بہت شکریہ ادا کیا کہ آخری وقت تک اس کی بری ماں کی خدمت کرتی رہی تھی چونکہ نینسی ابھی جوان تھی اور کافی خدمت گزار بھی تھی اس لیے میری نے بہتر تنخواہ کا لالچ دے کر نینسی کو اپنے ساتھ گھر خدمتگاری کے کام کے لیے چلنے کی آفر کی نینسی جو کہ بہت زیادہ رحم دل اور سمجھدار تھی اس نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ کے گھر ضرور آؤں گی مگر ابھی نہیں جس دن آپ کی بیٹی علیزبیت آپ کو یہاں اوڈ ہاؤس میں چھوڑ کر جائے گی میں اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے جاؤں گی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے کل کو ویسا ہی سلوک اس کی اولاد اس کے ساتھ کرتی ہے پیٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یہ تو ایک غیر مسلم خاندان کا واقعہ تھا غیر اسلامی ممالک میں بکسرت اولڈ ہاؤس مجود ہیں افسوس یہ کہ اب ان کی دیکھا دیکھی اسلامی ملکوں حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اس کا آغاز ہو گیا ہے وہ اولاد کتنی احسان فراموش اور نلائک ہے جو بچپن میں ماں باپ کی طرف سے کیے جانے والے تمام احسانات کو فراموش کر کے برہاپے میں انہیں ٹھکرا دیتی ہے حالانکہ برہاپے میں تو بیچاروں کو ہمدردیوں کی زیادہ حاجت ہوتی ہے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آپ اہت کیجئے کہ جاہے کچھ بھی ہو جائے آپ ماں باپ کو تا عمر سنبھالیں گے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حق دار بنائیں گے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بہت حقوق رکھے ہیں ہمارے پیارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی بہت شان بیان کی ہے ماں باپ موشرے کا ایک حسن ہے دنیا میں ہر کسی کی محبت کسی غرص کے تحت ہوتی ہے لیکن ماں باپ وہ واحد ہستی ہے جن کی محبت بلوس ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اپنا آپ سمجھانا چاہا تو ماں باپ کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمینوں آسمان کی لانت اور نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ اس کے روزہ قبول ہوگا اور ناس صدقہ اس لیے ہمیں اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنی چاہیے اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے میں ہوں تو انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہوتی ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چائنل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ